پنجاب پولیس اور یو ایس آئی پی کے زرح تمام پہلی پنجاب ویمن پولیس کانفرنس کا الحمراہ میں نقاط کیا گیا کانفرنس میں چیف سیکریٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل اور آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان نے خصوصی شرکت کی پولیس کمیونیکیشن آفیسر کا پکار ون فائف کی کال پر بروقت ریسپونس رحیم یار خان میں شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار انویسٹیگیشن ونگ لاہور کی مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں بین السبائی چور گینگ کے ملزمان سمیت سنگین بارداتوں میں ملوث پینتیس ملزمان گرفتار اور اے ایس پی رائیونڈ سلمان زفر کی سربراہی میں رائیونڈ پولیس کی کاروائی سرعام اسلحہ لے کر گھومنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجاب پولیس اور یو ایس آئی پی کے زرح تمام پہلی پنجاب ویمن پولیس کانفرنس کا الہمراہ میں نقاط کیا گیا کانفرنس میں چیف سیکریٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل اور آئی جی پنجاب آمیر زلفکار خان نے خصوصی شرکت کی تفصیلات محمد فائی کی ریپورٹ میں پنجاب پولیس اور یو ایس آئی پی کے زیر احتمام پہلی ویمن پولیس کانفرنس میں اسلام آباد اور پنجاب سمیت ملک کے دیگر صوبوں سے خاتین پولیس سفسران اور مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی خاتین نے شرکت کی آئی جی پنجاب آمیر زلفکار خان نے کانفرنس سے خطاب کے دوران پنجاب پولیس میں خاتین کی کارکردگی کو سراہا آئی جی پنجاب نے کہا کہ خاتین پولیس ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے کانفرنس کے شرکا کا کہنا تھا کہ خاتین کے تحفظ کے لیے بنائی گئی پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ امید کی ایک کیرن ہے جب بھی کوئی عورت کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں ایراسہ ہو رہی ہو یا خطرہ ہے تو وان فائف کو اگر وہ پریس کرے گی تو اس ایپ پہ کرے گی جس پہ اس کو ضرورت ہے خواتین کی توجہ کی تو فوراں وہ پتہ لگ جائے گا کہ ہے کہاں ومن سیفٹی اپلیکیشن ہے خواتین جو ہیں کہیں پہ بھی کسی پرابلم میں ہوں کسی امرجنسی سیچویشن میں ہوں تو اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ فوری طور پر پولیس کے ساتھ کانٹیک کر سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ میسیجز کنویئیڈ تو دیڈالفن فورس وہاں سے امیجیٹلی آپ کی جو ہے وہ دولفن ٹیم جو ہے وہ فر ریسکیو فر ہیلپ پہنچائے گی آپ کو ایک گیجٹ دے دیا گیا آپ کے موبائل پہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی قسم کی کوئی مشکل میں ہیں یا آپ کو ہیلپ چاہیے پنجاب پولیس آپ کے موبائل میں آپ سے ون کلک وے ہے پہلی پنجاب ومن پولیس کانفرنس کے شرکہ نے کھٹن حالات میں عوام الناس کی خدمت کرتی خواتین پولیس صفصران کو خراج تحسین پیش کیا اور پولیس کو بطور شعبہ جوائن کرنے کی خواہش مند خواتین کی حوصلہ افزائی کی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا ورکشاپ کے دوران افسران کو ڈیٹا سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مفید معلومات دی گئیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ہیڈکورٹرز میں سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انقاد کیا گیا سابق ارڈیشنل ڈی جی ایف ای امار حسین جعفری نے سیف سٹیز آثورٹی کے مختلف شعبہ جات کے سربرہان اور ٹیکنیکل ٹیموں کو تربیت دی امار جعفری نے افسران کو آن لین ڈیٹا پروٹیکشن ٹیکنیکس بارے آگاہی دی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آفادیت اور درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی اول ازی امار حسین جعفری کو سیف سٹیز آثورٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا تربیتی ورکشاپ کے اختتام پر معزز مہمان کو سیف سٹیز کی جانب سے یادگاری شیلڈ پیش کی گئی پولیس کمیونکیشن آفیسر کا پکار ون فائف کی کال پر بھروقت ریسپونس رحیم یار خان میں شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں قائم ایمرجنسی ہیلپ لائن سینٹر پکار ون فائف میں رحیم یار خان سے موٹر سائیکل چوری کی اطلاع موصول ہوئی پولیس کمیونکیشن آفیسر نے کال پر فوری رسپونس کرتے ہوئے پولیس کو واقع بارے اطلاع دی پولیس نے تاکب پر ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان تاکب کے دوران تیز رفتاری کے باعث درخت سے ٹکرا گئے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا جبکہ ساتھی فرار ہو گیا پولیس گرفتار ملزم کو حسبتال منتقل کر کے فرار ساتھی کی گرفتاری کے لیے کاروائی جاری رکھے ہوئے ہیں ملزم کے قبضے سے چھینہ گیا موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ پرامت کر لیا گیا ہے ملزمان کے خلاف ڈکیتی اور چوری جیسے سنگین جرائم کا ریکارڈ بھی نکلا ہے انویسٹریگیشن ونگ لاہور کی مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں بینو سبائی چور گینگ کے ملزمان سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث 35 ملزمان گرفتار انویسٹریگیشن ونگ لاہور پولیس نے بینو سبائی چور گینگ کے ملزمان سمیت اندھے قتل قتل بھتہ وصولی اور ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 35 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں بین اس صوبائی چور گینگ سرکاری املاک کی چوری کرتا تھا ملزمان سے کروڑوں مالیت کی تقریباً دس ٹن تار موٹروے کی بار، مزدہ، موٹر سائیکل، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء برامت کی گئی ہیں انویسٹیگیشن پولیس رائیورڈ نے ماں اور بہن کو قتل کرنے والا صفاق ملزم گرفتار کر لیا ہے مانگا منڈی میں زیور ہتھیانے کے لیے اپنی ہمسائی کے اندھے قتل میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار کیا گئے تھانا گرین ٹاؤن نے میاکے سے ملنے والی جائداد میں حصہ لینے پر بیوی کو قتل کرنے والا شہر گرفتار کر لیا ایس پی ارتضاء قمیل کے مطابق پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی بدت سے ملزمان کو سخت سزائن دلوائے جائیں گی صدر ڈوین میں موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگز کے خلاف بھرپور کریک ٹاؤن کیا گیا ہنجر وال پولیس نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسکنگ کی گئی ہے کریک ٹاؤن کے دوران دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے چار چوری شدہ موٹر سائیکل اور اسلحہ برامد ہوا ملزمان موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے ایڈی ایلیس ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اے ایس پی رائیونڈ سلمان زفر کی سربراہی میں رائیونڈ پولیس کی کاروائی سرعام اسلحہ لے کر گھومنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے فوٹیج سامنے آنے پر پولیس نے ملزم اکبر کو شناخت کر کے فوری گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے پسٹول اور گولیاں بھی برامد کر لی گئی ہیں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ڈالفن سکارڈ کا نجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوائی فائرنگ کرنے کے مرتقیب چوبیس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی اے جی آپریشنز کی ہدایت پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ڈالفن اور پی آر یو نے نجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے کے مرتقیب چوبیس ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے بیس پسٹول چار رائفلز درجنوں گولیاں اور میگزینز برامد ہوئی ہیں ملزمان کو سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا پاک پتن پولیس نے تین روز قبل گھر سے لا پتہ ہونے والا پندرہ سالہ لڑکا ڈھونڈ کر ورسہ کے حوالے کر دیا ہے چوک پرانا تھانا کے رہائشی زین جمال خود نقضی اور زیورات اٹھا کر گھر سے بھاگ گیا تھا لا پتہ ہونے والے لڑکے کے والد نے تھانا کولیانا کو لڑکے کے لا پتہ ہونے کی درخواست دی تھی پولیس نے بہتر گھنٹوں کے اندر لا پتہ لڑکے کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا ہے لڑکے سے نقدی اور تلائی زیورات بھی برامت کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپریٹس کیلئے ویزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز